2017 سے 2022 تک اس پانچ سال کے میرے یوٹیوب کریئر میں آج تیسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر آپ کے ساتھ کسی شو بیز کے کانٹنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ٹرکش ڈراما سیریل ریکممنٹ کیا تھا اس کے بعد ایک انڈین ویب سیریز ریکممنٹ کی تھی اور آج پاکستانی مووی دہ لیجنڈ آف مولا جڈ کے اوپر ہم بات کریں گے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن پہ ایسا ایمپیکٹ چھوڑ جاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری ہے فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ انہیں ریکممنٹ کرنا ضروری ہے یہ اس طرح کی مووی ہے بہت سالوں پہرے اس کا ٹریلر آیا تھا ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھی انتظار بہت لمبا ہوا لیکن جب اتنا زیادہ ڈلے ہو جاتا ہے تو آپ کی ایکسائیڈمنٹ لیول کم ہو جاتی ہے لیکن اچانک سے جب کچھ وقت پہلے اناؤنس ہوا کی فائنلی اکٹوبر میں مووی ریلیز ہو رہی ہے تو فرس دے فرس شوڑ اور بلیویو می ایکسپیکٹیشنز یہاں پہ تھی اور جو ایکسپیرینس ہے وہ یہاں پہ تھا شاید اس سے بھی زیادہ مووی دیکھنے کے بعد اس کی کردار اس کی سٹوری وہ پورا ایکسپیرینس اتنا زیادہ ذہن پہ حاوی ہو گیا گھر آنے کے بعد پرستے میں دوستوں کے ساتھ تو ڈسکس کرتے رہے پھر گھر واتنوں کے ساتھ ڈسکس کی پھر اس کے ریویوز دیکھو لوگ کیا کیا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مووی کے کریکٹرز ہیں ان کے انٹرویوز آپ کسی چیز کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیجڈ فیل کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ باقی لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہوتے تو ایسا ہی ہوا میرا ایکسپیرینس تو اپنی جگہ لیکن نمبر ون اس مووی کو جب سینما میں آپ دیکھیں گے وہ ایکسپیرینس آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے وہ جو ساؤنڈ ایفیکس ہیں وہ جو ویجوالز ہیں آپ کو ایک الگ ہی دنیا میں لے کے جائیں گے کچھ وقت تک دھائی گھنٹے آپ ایک الگ لائف جی کے آئیں گے اتھوں اور جتوں کا دور دیکھ کے آئیں گے کسرہ اس مووی کو آپ سپورٹ اس لیے کریں تو آپ پراؤڈلی دنیا میں لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ ہاں اس طرح کا کام پاکستان میں ہوتا ہے اگر انویسٹ کیا جائے تو اس مووی کے فائٹ سیکونس میں آپ کو کوئی بھی فیزکس کے لاوز وائلٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے بہت ہی ریالسٹک لگیں گے اس کے علاوہ اس مووی میں جو سٹوری ہے ڈائیلوگ ہیں وہ بہت انگیجنگ ہیں سٹوری میں جو کریکٹرز ہیں وہ پرانی مولا جٹ میں سے لیے گئے ہیں لیکن سٹوری پوری نہیں ہے ڈائیلوگز ایسے ہیں جو آپ کو یاد ہو جائیں گے سٹوری میں کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے انڈین موویز کی طرح سٹوری میں پورا فوکس صرف ایک کردار پہ نہیں ہے مولا جٹ پہ ہیرو پہ پوری کائنات ختم نہیں ہو رہی ہر ایک کریکٹر کو الگ سے ڈبلپ کیا گیا ہے سارے کریکٹر آپ کو بہت پسند آئیں گے یہ اس طرح کی مووی ہے جہاں پہ اصلی ہیرو آپ کی سٹوری ہے نوری نتھ کا کریکٹر پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند آیا حمدالی عباسی نے جس طرح سے نوری نتھ کا کریکٹر نبایا ہے ایک الگی کردار نظر آئے ہیں آپ ایکٹر میں اس ایکٹر کو نہ دیکھ کے ایک کردار کو دیکھیں یہ بڑا اچیومنٹ ہوتا ہے سیکنڈ بیسٹ پہ فواد خان کا رول ہے ماہرہ خان کا رول اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن جو بھی ان کو رول دیا گیا ہے انہوں نے جسٹس کیا ہے مائمہ ملک مووی دیکھنے سے پہلے میرا کنسرن تھا کہ مووی پنجابی میں ہے شاید مجھے صحیح سے سمجھ نہ آئے لیکن کوئی مشکل نہیں ہوئی پنجابی آسان تھی اور نیچے سب ٹائٹلز بھی تھے so you are good to go to conclude یہ مووی دیکھنے کے بعد آپ خود ہی یہ کہیں گے سواد آ گیا peace out